رام رحیم کو دس سال کی سزا ملنے کے بعد ہمارے سمواد داتا ادنو اپادیائی نے روحتک میں سرکشہ ببستہ کا جائزہ لیا دیکھئے کیا حال ہوا بابا رام رحیم پر اعتحاسک فیصلہ آ چکا ہے میری یاد داشت میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی سی بی آئی کا جج کسی دوشی کو فیصلہ سنانے کے لیے جیل میں گیا ہے ہیلیکاپٹر کے ذریعے پنچکولا کی وشیش سی بی آئی عدالت کے جج جو ہیں وہ روحتک جیل پہنچے تھے اور یہاں پر آ کر کے دونوں پکشوں کی دلیل کو سنا گیا ہے رام رحیم کے وکیل جو ہیں انہوں نے اپنی دلیل رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سی بی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے اپنی دلیل رکھی ہے سجا پر لے کر سجا کو لے کر کے وچار ویمرش ہوا ہے 376 پر عمومن جو ہے یہ ساتھ سے دس سال تک کی سزا کا پراؤدھان ہے بابا رام رحیم کے وکیل کی طرف سے دلیل دی گئی کہ انہیں کم سجا دی جائے کیونکہ وہ ایک بڑے دھارمک گروہ بھی ہیں پانچ کروڑ سے زیادہ ان کے فولرز بھی ہیں اس طرح کی تمام دلیلیں بابا رام رحیم کے وکیل کی طرف سے عدالت میں دی گئی ہیں کوٹ کے سامنے بتائی گئی ہیں لیکن عدالت نے جو ہے سی بی آئی کی بھی دلیلوں کو سنا ہے اور ان دلیلوں کو سننے کے بعد عدالت نے یہ اعتحاس ایک فیصلہ سنا دیا ہے بابا رام رحیم کو اب جیل میں رہنا ہوگا اور ظاہر طور پر ایک بڑی بات ہے کہ یہ پوری سیکیورٹی کا مزمہ جو میں آپ کو دکھاؤں ہوں یہاں پر تو حالا کی میڈیا کی گاڑی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں لیکن یہ جو سڑک ہے یہ اس سڑک پر عام طور پر سیکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں یہاں سے نکلا کرتی تھی لیکن فیلحال جو بھی گاڑی آ رہی ہے یا تو میڈیا کی گاڑی ہے یا کسی سرکاری عدھکاری کی گاڑی ہے صرف یہی لوگ یہاں پر آنے کو دیے جا رہے ہیں وجہ بلکل صاف ہے کہ پرانی کہوت ہے کہ دودھ کا جلا ہوا چھاج بھی فوک فوک کر پیتا ہے جو کچھ پنچ کلا میں ہوا اس کیا ریپیٹیشن نہ ہو جائے اس کی پنڑا ورتی نہ ہو جائے اس لحاظ سے جگہ جگہ پر بیریکیٹنگ لگا کر کے رکھی گئی ہے سب سے بڑی آشنگ کا جو ہے سرکار کو وہ اس بات کی ہے کہ رام رہیم جس کے کئی رازیوں میں لاکھوں کی تعداد میں فالورز ہیں پنچ کلا میں ایک بڑا ہنگامہ یہ تمام لوگ پہلے ہی کر چکے ہیں کہیں اس طرح کی اپری استحتی چونکہ اب سزا کا اعلان ہو چکا ہے تو اب کہیں پھر سے کہیں اور کوئی ایسی کنڈیشن نہ بنے ایسی استحتی نہ بنے کیونکہ ہریانہ اور پنجاب میں دیرہ کا جو ہے اچھا خاصہ ورچس ہے پرشاسن کا سرکار کا یہی کہنا ہے کہ ہر جگہ پولیس کی تیناتی کے ساتھ ساتھ پیرا ملٹری فورسز کو بھی تینات کر کے رکھا گیا ہے سرکشہ لحاظ سے کسی بھی ترہ کا سمجھوتا کرنے کے موڈ میں سرکار یہاں پر دکھائی نہیں دے رہی ہے ہر زلے کو ایلرٹ پر رکھا گیا ہے یہ تو ہی راج سرکار کی بات اس کے علاوہ کینڈر سرکار کی طرف سے بھی آج صبح گرہ منتری راجنات سنگھ نے ایک میٹنگ لی ہے اور سرکشہ اور ویوستہ کی جو استحتی ہے اس کے بارے میں پورا جائزہ لیا ہے آقلن لیا ہے کوشش سرکار کی یہی ہے کہ کوئی اپری استحتی نہ بنے لیکن اب دیکھنے والی بات رہے گی کیونکہ سزا سنا دی گئی ہے رام رحیم کو تو اب کیا کرتے ہیں ان کے فالوئرز اس پر سبھی کی نگاہ بنی رہے گی سرکار کی کوشش یہی ہے کہ law and order کی situation وہ بگڑنے نہ پائے لیکن اب دیکھنا ہوگا چونکہ سزا سنا دی گئی ہے تو اب فالوئرز کیا کرتے ہیں اس پر نیوز ورلڈ انڈیا کی نظر لگاتار بنی رہے گی کیونکہ مین گورف کے ساتھ ابنہ وپادھیا نیوز ورلڈ انڈیا رہو تک